ہلو جی السلام علیکم میں ہوں گرن فاطمہ ایک اور نئی زبردستی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زبردست ہرلیل عزیز ڈیش جیہاں آلو کیمہ تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے دیکھتے ہیں ہم اپنے آلو کیمہ کو کس طرح سے تیار کریں گے تو آلو کیمہ کئی طرح سے بنایا جاتا ہے انہی میں سے ایک یہ بھی قسم ہے تو یہاں پہ ہم نے تقریباً ڈیڑھ کپ آئیل لیا ہے اور میں نے یہاں پہ سرسو کا تیل لیا ہے اگر آپ ویڈیٹیبل آئیل پسند کرتے ہیں تو آپ بلکل لے سکتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو گیا تھا چولے کی آنچ ہمائی سیلو ہے اور اس میں میں نے ثابت گرم مسالہ شامل کیا ہے جس میں سے ایک پتہ ہم نے تیز پتے کا لیا ہے ون ٹیبر سپون میں نے صفیز زیرہ لیا ہے دو ہم نے چھوٹی ہلائچیاں لیا ہے ایک دال چینی کا ٹکڑا ہے دو انچ کا چھے سے ساتھ ہمیں چاہیے یہاں پہ کالی مرچے اور تین سے چار ہمیں چاہیے لونگے ہلکا سا ہم نے اس کو ساٹے کیا اور ساتھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ٹو ٹیبر سپون لسن ادرک کا پیسٹ ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ہم لسن ادرک کے پیسٹ کو بھی ساٹے کر لیں گے اور چولے کی آنچ ہمائی سیلو ہے یہ دیکھیں ایک سے دو سیکنڈ یہاں پر ہمارے پورے ہو گئے ہیں تو اب میں نے یہاں پر ایک بڑے سائز کا پیاس تھا ہم نے اسے کٹ کر یہ بھی شامل کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں بس اس کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے ہمیں کوئی اس کا کلر چینج نہیں کرنا اور بس ہلکا سا ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ تک ہو جانے تک پکانا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی یہاں پر ہمارے پاس ہے ہاف کیجی کیمہ تو یہ دیکھیں اب میں اس میں کیمہ شامل کر دوں گی اور اب ہم یہاں پر کر دیں گے چولے کی آنچ کو میڈیم اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تک کہ ہمارے کیمہ کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا بہت اچھی طرح سے ہمیں یہاں پر فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور چولے کی آنچ ہماری میڈیم ہے بہت اچھی طرح سے ہمیں کیمہ کو فرائی کرنا ہے بہت ہی شاندار بہت ہی لذیذ ہمارا آلو کیمہ تیار ہو رہا ہے اور جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے آگے شیئر کیجئے اور لاسمنی بیل آئیکن پریس کیجئے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پاس آنے پہنچ سکیں اور آپ اسی طرح سے مزے مزے کی ریسپیز اور ریویوز انجوائے کر سکیں سو پلیس مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں مجھے آپ سب کی حوصلہ افزائی کی محبت کی چاہت کی ضرورت ہے سبسکرائب کر کر مجھے کامیاب بنائیں میرے چینل کو کامیاب بنائیں اور یہ ممکن ہے آپ کے سبسکرائب کرنے سے پیارے سے کمنٹس کرنے سے اور ویڈیو کو لائک کرنے سے تو اس میں میں نے شامل کیا ہے تقریباً 2 ٹیبر سپون لال مرچ پاورڈر 2 ٹیبر سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے شامل کیا ہے ہلدی پاورڈر نمک حسب زائقہ حسب زرورت ہے اور سارے مسالوں کو شامل کر کے ہم نے اچھی طرح سے اسے بھون لینا ہے اور ساتھی ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تو جس سے ہمارے جو مسالیں ہیں وہ جلے نہیں ساتھی آپ مرچوں کو اپنے زائقے کے لحاظ سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی آلو تو اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی شکایت ہے کہ آپ کے آلو میٹھے ہیں تو آپ اس میں نمک کے پانی میں اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ کیلئے بھگو دیجئے اور پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کے آلو کی جو میٹھاں سے وہ بالکل ختم ہو جائے گی تو میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کیونکہ آج کر آلو بہت سیادہ میٹھے آ رہے ہیں تو میں نے اسے کاٹ کر نمک کے پانی میں بھگو دیئے تھے اور یہاں پر ہم نے تقریباً آدھا کیلو کیمہ لیا تھا تو میں نے اس میں تو ایک پاو ہم نے اس میں آلو شامل کیے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں کاٹ کر اور اب میں نے اس میں شامل کیا ہے تقریباً دو ٹاماٹر تھے جسے ہم نے باری قدو کش کر کے اس کا پلپ جو تھا وہ ہم نے شامل کیا ہے ساتھی ہم نے شامل کیا ہے اس میں فائیو ٹیبل سپون دہی اور اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور بس ہمیں اسے کور کر کے رکھ دینا ہے جب تک کہ آلو اور ہمارا جو کیمہ ہے نائنٹی پائیو پرسنٹ تک ہمیں اسے کوک کرنا ہے بس تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اسے کور کر کے پکا لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں تقریباً مجھے پکاتے ہوئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں اور یہ دیکھیں آلو اور جو کیمہ ہے ہمارا گل چکا ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی یہاں پر ہری مرچے اور ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورٹر تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں ہری مرچے بھی شامل کر دی ہیں اور اب ہم یہاں پر بہت اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں چھولے کی آنچ ہماری میڈیم ہے میڈیم آج پر ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کی بھنائی کی ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی پانی تو شوربہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے اپنے لحاظے کر سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی کے لحاظے کیجئے گا اور شوربہ کرنے کے بعد میں نے اسے دھکی تقریباً دس منٹ پکایا تھا سیلو آج پہ تو یہ دیکھیں یہاں پر دس منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو کہتے اور اچھی طرح سے ہمارا کیمہ بھی پک چکا ہے آلو بھی گل چکے ہیں چولہ ہم نے کر دیا ہے پن اور اب ہم اس کی گارنش کر دیں گے ہرا دنیا اور ادرک سے تاکہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کے ذائقے میں مزید اضافہ ہو سکے تو شاندار سا آلو کیمہ بن کر ہمارا تیار ہے بہت لذیذ ذائقے دار آپ اسے چاہے دن کے کھانے میں انجوائے کریں چاہے رات کے کھانے میں انجوائے کریں چاہے آپ صبح کے ناشتے میں انجوائے کریں آپ چاہے اسے روٹی کے ساتھ انجوائے کریں چاہے نان کے ساتھ انجوائے کریں بہت لذیذ بہت شاندار بہت ایزی بہت سیمپل ریسپی اور ذائقے میں بہت لذیذ تو ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بس آپ نے تھوڑی سی باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے حالو کیمے کو تیار کرنا ہے جیسے کہ میں نے اس میں 2 ٹیبر سپون مرچوں کا استعمال کیا ہے تو اگر آپ کے گھر پر مرچے کم پسند کی جاتی ہیں تو آپ بلکل کم اس میں استعمال کر سکتے ہیں شوربہ میں نے جیسے ایک گلاس اس میں پانی شامل کیا ہے تو اگر آپ کو زیادہ استعمال کرنا ہے آپ کے گھر میں زیادہ شوربہ پسند کیا جاتا ہے تو آپ بلکل اس میں ایک کی جگر ڈیڑھ گلاس اور تھوڑا اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں اور کم کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے کھانے کو بہت لذیذ بہت ذائقے دار بنا دیتی ہیں اور خیر گھر کے کھانوں کی تو کیا ہی باتیں جو آپ کے مرچ مسالوں کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمیں محبت بھی شامل ہوتی ہے آپ کا خلوط شامل ہوتا ہے آپ کا پیار شامل ہوتا ہے جو آپ کے کھانے کو ویسے ہی ذائقے دار اور لذیذ بنا دیتا ہے تو شاندار سا آرکیمہ بھی ہمارا بن کر تیار ہے بہت سمپل بہت ایزی بہت آسان طریقے سے میں نے بنانا بتایا ہے اور ہر دل عزیز ڈیش ہے جسے بچے بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں سبھی کا فیر ویٹ ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست ہمارا آلو کیمہ بن کے تیار ہوا تھا تو یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں پسند آئیو کی پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سیادہ خیار لکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلدہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ